اسلام علیکم فرینز میں کریم کریم ٹریول ایڈوائزر سے امیرے سب ٹھیک ہوں گے اور ہمزان بھی سب کے ٹھیک گزر رہے ہیں دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اچھا جیسے کیپشن دیکھا ہے آج کا وہ کیپشن وہ یہ ہے کہ تھائلینڈ کا جو ہے ایمی ٹی وی اور اس کی ریکوارمنٹ سکس منس کی اور اس کی کیا ریکوارمنٹس ہیں تو اس میں میں آپ کو سنگل انٹری کا بھی بتا دوں گا اور ملٹیپل انٹری کا بھی دونوں اس ویڈیو میں آپ کو میں دونوں چیزیں بتاؤں گا پہلے سنگل انٹری کے بارے میں جو آپ کی سنگل انٹری لگتی ہے سکسٹی ایس کا جو ویزا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ایمی ٹی ویزا کے بارے میں اچھا اس سے پہلے میں دوبارہ میں نے کہا تھا جسے میں ہر ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا بتایا کروں گا کہ جینی جو ہم کام کر رہے ہیں اور جو ہم کام نہیں کر رہے ایک تو یہ کہ ہم دون بیسز کے کام نہیں کر رہے ہمارے پاس ابھی بھی کالز آ رہی ہیں بتا نہیں کیوں شاید وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں ہماری پاکستانی امام کا یہ حال ہے کہ کئی پوست دیکھی فون نمبر لیا کال کر دیا کوئی غرض نہیں ہے وہ بندہ کیسے کام کر رہا ہے کس طرح اس کو چلنا ہے تو خیر انیویس ہم دون ویزا کا کام نہیں کرتے ورک ویزا کا نہیں کرتے سٹڈی ویزا کا نہیں کرتے امیگریشن کا کام نہیں کرتے تو اس کے پلیز ہمیں کال نہ کیا کریں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے ہمارا بھی ہوتا ہے ہمارے اور بڑے زوری کام متجم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پوست پہ جیسے کہ میں نے کہا جس طرح کی ویڈیو ہو جو پوست ہو اسی کے علیتی پوچھا کریں اس کے علاوہ کچھ پوچھیں گے اس پوست پہ تو میں آنسر نہیں کروں گا اب آتے ہیں سنگل انٹری ویزا کی طرف سنگل انٹری ویزا کیا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ بسکلی اچھا اس سے پہلے ایک بات بتا دوں جیسے میں نے دو پوست پہلے بھی بتایا تھا کہ تھائیلنٹ کا سٹکر ویزا اب نہیں لگ رہا وہ صرف سٹیمپ کر رہے ہیں پاسپورٹ پہ میں ایک اور ویڈیو ضرور بناؤں گا ہمارے پاکستانی وام کے یہ بھی ایک منٹیلٹی ہے پاکستانی نہیں انڈین پاکستانی اور بنگلدیشی جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑھتا رہتا ہے یہ منٹیلٹی ہے سٹکر کی شاید زیادہ ویلیو ہے اور جو ای ویزا اس کی ویلیو نہیں ہے تو بھائی دبائی نے آج تک سٹکر ویزا لگایا ہی نہیں دبائی ہمیشہ ای ویزا لگاتا ہے سٹیمپ لگاتا ہے تو اب دبائی کیوں جاتے ہیں خیر وہ اس کے لئے ملدہ پوست میں نے سوچا بناوں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں تک کہ یہ ای ویزا کا جو ذہن میں ہمارے ہلک کے نیچے کیوں نہیں جا رہا اور سٹکر ویزا کیوں ہمارے دبائی میں بیٹھ گیا ہے وہ ایجنٹس نہیں بٹھایا ہے وہ بھی میں نکلواؤں گا آپ کے ذہن سے انشاءاللہ خیر تو بات کر رہے تھے اس کے اس پر اب سٹکر نہیں لگ رہا تھائی لینڈ والے سٹیمپ لگا رہے ہیں جو میرے بھائی سٹکر کے خواہش مند تھے تو ان کو یہ صرف ان کو بتانا چاہ رہا تھا اچھا دوسرا کے بھی رولز جو سوڑے چینج ہوئے ان میں یہ ہے کہ آپ جو نئے حضرات جانے والے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ کی جو ہے سب سے ضروری چیز ہے آپ کی کمپنی کا ریفرنس لیٹر یہ آپ نے دینا ہے اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے سیلری اس پر ریفرنس لیٹر پر سیلری آپ کی لکھی ہو آپ کا ڈیزگنیشن لکھا ہو آپ کس عوضے پر کام کر رہے ہیں آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور پھر اس ریفرنس لیٹر کے ساتھ آپ کمپنی کا لیٹر ہیٹ چاہیے ہوگا جس پہ یہ ساری چیزیں آپ ریکویسٹ کریں گے اپنی ویزا اپلیکیشن جو ہے آپ ریکویسٹ کریں گے ہمیں ویزا دیں اچھا یہ چار چیزیں چاہیے ہیں اس کے بعد پاسپورٹ فوٹو کر رہا کر نہیں بتا رہا کہ وہ سب کو پتا ہی ہے یہ مین چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کو انٹین چاہیے کمپنی کا چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ چاہیے اس کا سرٹیفکیٹ آتا ہے آپ کو پتا ہوگا وہ چاہیے اور اس کمپنی کی جس میں آپ جاب کر رہے ہیں اس کی لاسٹ سکس منٹ کی ٹرانزیکشن بھی چاہیے یعنی اس کی بھی بینک سٹیٹمنٹ اچھا اس کے بعد آپ کو اپنی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ایک سال کی تو یہ میں آج کا آپ کو رول بتا رہا ہوں آج سے جو ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک سال کی ہے بشک پہلے یہ ان کے لیے ہے جن کو نہیں پتا جن کو پتا ہے اس کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پرسنل بینک سٹیٹمنٹ آپ کو ایک سال کی بھی چاہیے کمپنی کی الگ سے چاہیے ایک سال کی کمپنی کی سکس منٹ کی دو چیزیں ہو گئیں اچھا اس کے بعد آپ کا کنفرم ٹکٹ چاہیے سب کو اس بات کا جو پرانے ایجنٹس ہیں یا جو آرے جا رہے ہیں اب اس سال میں ان کو پتا ہے کہ بکنگ نہیں لے رہا تھائیلینڈ والے وہ جو ایمبیسی ہے وہ آپ کے کنفرم ٹکٹس مانگ رہے ہیں کنفرم ٹکٹ چاہیے اس کے علاوہ ہوتل ریزرویشن بھی اب کنفرم چاہیے پہلے بکنگ چل جاتی تھی اب وہ بھی کنفرم ہی چاہیے ہوگی تو تھائیلینڈ جانے والے حضرات کو یہ چیزیں پتا ہوں کہ ہم کنفرم چیزیں دیں گے تو یہ ویزا ملے گا باقی ایجنٹس بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں ہوتل ریزرویشن اور وہ ہم بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اگر تھائیلینڈ کا ویزا ہم سے بھی اس کی اسسسٹنس چاہ رہا ہے تو ہم اس میں بھی آپ کو ہیلپ کر دیں گے وہ کوئی شو نہیں ہے نیکس کیا چیز ہے میرے ایک دو کالز ایسے آئیں جنہوں نے مجھے بتایا میں تو حیران ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تھائیلینڈ گئے اور وہاں سے انہوں نے واپس بھیج دیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو بھائی یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان سے جب جا رہے ہیں تو آپ کی جیب میں پیسے ہو جسے ہم شو منی اکثر ہماری نارمل زبان میں بولتے ہیں تو تھائیلینڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے بیسی کی وہ ہے ساتھ سو ڈالر بسکلی پاکستانی پچھتر اسی زار پر آپ کی جیب میں ہو تو آپ بسکلی تھائیلینڈ فلائی کریں ورنہ آپ نہ کریں ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے یا یہیں سے آپ کو چڑھنے نہ دیں اچھا ایک اور چیز یہ ہو گئی آپ کو سنگل انٹری ویزے کی اچھا ایک اور ایک چیز میں بتانا چاہا تھا اس میں ری انٹری سٹائم کا جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کے لئے یہ انفرمیشن ہے کہ فر ایک زیمپل آپ تھائیلینڈ گئے آپ کو انٹری ساٹھ دن کی ملتی ہے اچھا تھائیلینڈ کے جو ویزا ہوتا ہے جب آپ کا ویزا سٹارٹ ہوگا تو 90 ڈیز کا ویزا ٹائم ہوگا آپ اس کو 90 ڈیز کے اندر آپ نے دوریشن جب آپ کا ویزا آپ کا لگ گیا 90 ڈیز کے اندر آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے جب آپ تھائیلینڈ لینڈ ہوں گے تو وہاں پہ مہینے کا نہیں دو مہینے کی آپ کو انٹری ملے گی میں یہ بھی بتانا چاہا ہوں کہ 60 ڈیز کی انٹری ہے تھائیلینڈ میں باقی کنٹریز کا تو مہینے کا ویزا ہے اس کا 60 ڈیز کا ویزا ہے دو مہینے کا ویزا ملتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دس دن گزارے اب آپ کا پلانٹ بن گیا کہ نہیں ہم ہی کہتے ہیں اچھا ویزا دے دیں ملیشیا کا دے دیں ہم کہیں اور ساتھ کنٹریز ریول کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا ٹکٹ تھائیلینڈ سے ہو آیا ہے اور تھائیلینڈ سے ہی آپ نے واپس پاکستان آنا ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے اس کا یہ حل ہے کہ تھائیلینڈ آپ گئے آپ نے دس دن کے لیے یا دو دن کے لیے کہیں اور جانا ہے کسی اور کنٹریز میں جانا ہے تو ری انٹری سٹیم بولتے ہیں اس کو وہ آپ کی ائرپورٹ سے بھی لگ جاتی ہے اور امیگریشن سے بھی لگ جاتی ہے وہاں پہ تھائیلینڈ کے اگر آپ سنگل انٹری لیں یعنی ایک بار آپ جائیں اور ایک بار واپس آ جائیں ایک اور ہے اس میں ملٹیپل انٹری ری انٹری سٹیم وہ تقریبا ان کے تین ہزار بار کی ہے تقریبا پاکستانی دس ہزار رپیہ بنتا ہے تو اس کی یہ فائدہ ہے کہ وہ ملٹیپل آپ اسی ساٹھ دن میں دس بار آ جا سکتے ہیں تھائیلینڈ واپس اور سنگل انٹری میں آپ ایک بار جا کے اسی ویزے پہ واپس آ سکتے ہیں تو اس سنگل اس ری انٹری سٹیم کا بھی فائدہ ہے اگر آپ کو آپ تھائیلینڈ کے ساتھ کسی اور کنٹریز گھومنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ کیونکہ تھائیلینڈ سے واپسی کی ہے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ تھائیلینڈ آپ کو واپس آنے دیا جائے گا اسی ویزے پہ آپ کو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ری انٹری سٹیمپ لے لیں ساتھ والے کنٹریز گھوم پھر آئے ہیں واپس آ جائیں ایک ری انٹری سٹیمپ لے لیں وہ پاکستانی تین چار ہزار کی بن جائے گی آپ کے تو یہ آپ کو ری انٹری سٹیمپ کب بتانا تھا سنگل انٹری کا اب آتے ہیں اپنے M.E.T. ویزا پہ وہ M.E.T. وی سٹانس فور ملٹپل انٹری ٹورسٹ ویزا یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو بسکلی زیادہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے سال میں تھائیلینڈ کا یا جو بزنس کے لیے اس حسلے میں آنا جانا چاہتے ہیں تو یہ سال میں کیونکہ ایک چھے منہ کا یہ ویزا ہوتا ہے تو سال میں آپ دو لیں تو آپ کے لیے انفہ ہیں تو آج بھی مجھے کال ایک بھائی کی آئی تھی اس کے علاوہ اکثر لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں جب سے میں نے ایک بار لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ M.E.T. ویزا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ M.E.T. ویزا کون سا ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو پلیز اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں غور سے سن لیں بہت سار لوگ جن کو پوری انفرمیشن نہیں ہے تو وہ غلط بھی گارڈ کر دیتے ہیں لوگ کو M.E.T. ویزا کے لیے سب سے پہلی تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے کم سے کم تین یا چار منموم چار مانگتے ہیں چلے تین بھی ہے تو آپ ریکویسٹ کر کے ان سے لے سکتے ہیں چار ٹرپس ہونے چاہیئے آپ کے تھائیلینڈ کے آنا جانا چار ٹرپس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چار ٹرپس آپ کے ہوں تو M.E.T. ویزا کے لیے آپ کالیفہ کرتے ہیں پہلی تو یہ کالیفکیشن ہے دوسری کالیفکیشن یہ ہے کہ لاز سکس منت سے آپ کا جو بیلنس ہے ہر ماں سات لاکھ سے اوپر ہو بس کے لیے ساڑھے سات لاکھ ہے آٹھ لاکھ ہے ہر ماں چھے ماں سے کنزیکٹیو آنا چاہیے یہ نہیں کہ دو ماں تو چھے آپ کا چار ماں تھا لیکن پانچویں مینے میں سات لاکھ سے کم ہو گیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہو گا تو آپ نے یہ لاکھ سے پلس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو تو یہ آپ کا METV ویزا لگتا ہے ورنہ اگر کوئی کہتا ہے آپ ایک ویزے کے سات دو ویزے کے سات تو جھوٹ بول رہا ہے آپ مЕТ ویزا نہیں لگے گا آپ پیسے اور ٹائمز آیا ہوں گا تو کم سے کم چار تین ورنہ چار تین پہ تو بہت کم چانس ہو چار ویزے پہ دے دیتے ہیں اور آپ کو بینک سٹیٹمنٹ میں بتا دیئے باقی کو کوئی جو بلینک پاسبورڈ اس کا میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کافی ساری ویڈیوز ہیں ہر مختلف ٹاپکس کے تو جو ایجنٹ سے جا کرتے ہیں انفرمیشن لیتے ہیں ویڈیوز دیکھیں آپ خود ہی ان کے آنسر مل جائیں کہ آپ کیا کیا شہنجن کے لئے یوکی کے لئے آپ کی کیسی سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے کیسی ترہ کی سٹیٹری ہونے چاہیے وہ سب ویڈیوز میری اپلوڈ دیئے ہیں میرے پیچ شیئر کریں اور شیئر کا پٹن دبا دیئے کریں کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن کسی نہ کو مل جائے گی اور کسی نہ کسی کو knowledge بڑھ جائے گا علم بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے جتنا آپ بانٹیں گے بڑھے گا میرا بڑھ رہا اللہ تو کینڈلی اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور پیج کو لائک کریں ٹھیک ہے تینک یو بری مچ دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ لائک